مفتی صاحب آج کل کے نوجوان انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مرزا جینئر سے مفتی صاحب منادرے کا ٹائم تیہ کرے مستیق آنے ہیں خوشکسمتی کا دن بتاؤ کب ٹائم تیہ کروں یہ بددو تو مولوی بھی نہیں ہے تو ہمارے شاگردوں کے سامنے بیٹھنے پر کئی قابل نہیں ہے یہ محمد علی مرزا صاحب وہ کہتے ہیں آؤ جی منازع کریے اتوارل کے منازع کریے نہ تو اسی دین دے نہ دنیا دے کجب بیجتی ہے لیکن چلو میں آپ اس پر ایک احسان کرتے ہوئے کہتا ہوں میں تیار ہوں بسم اللہ آپ ٹائم تیہ فرمائے مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار انجینئر سے یہ انجینئرنگ کے بازوں میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ جو سامنے دیوار ہے نا اور یہ جو دوسری دیوار ہے اتنا فاصلہ ہے جہلم میں میں اس کے محلے کی مسجد میں مولا تعالیٰ صاحب کی دعوت پر بیان کر کے آیا ہوں اور میں انشاءاللہ توافع کعبہ کے سات چکروں کی نسبت سے انہوں نے چکر دیاں گا اور میں نے وہاں کہا انجینئر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا تو آ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر لیں یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے اور میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی انجینئر کا چمچہ بیٹھا ہو وہ انجینئر کو تیار کرے میں اللہ کے فضل پر بہو سا کر کے کہتا ہوں جس دنیا بھارے سامنے آ گیا اس کا علمی دنیا میں وہ آخری دن ہوگا جس رات آ گیا علمی دنیا میں وہ آخری رات ہوگی اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی جس مہینے میں آ گیا وہ علمی دنیا میں آخری مہینہ ہوگا اس کے بعد یہ لوگوں کو فیس نہیں کر بائے گا نا نا میں انشاءاللہ کعبر پہ لگے ہوئے کرزیں سود کے ساتھ چکانے کہا دیا اوہ بریلویو دیوبندیوالہ دیسو قیامت تک پٹو یہ انجینئر سمجھتا کیا ہے کہ ہم بات کیا کرے گے نہ عالم نہ حافظ نہ خاری نہ مفتی نہ محدث نہ مفسر نہ دین کو سمجھا کسی سے کچھ نہیں سمجھا تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے بار ہاں نکلیں مفتی منیب صاحب میں ہوں مفتی منیب اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں مفتی آزم پاکستان انجینئر کدھر ہے نکل آ مفتی صاحب آئے ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلامباد سے جیلم کی میں سپیشل گاڑی ان کے لیے بجھواؤں گا اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا خود سامنے بیٹھوں گا آ کے بات کریں عقیدے کے پر اور یہ مجھے شوک نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا بیٹھ بیٹھ اور ہمارے سٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار جن لوگیں اپنی بیورچیپ سیکنڈوں اور ہزاروں میں ٹھیک ہے میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کہہ لینا ہے دیوبندیوں کو شوک ہے مفتی تکی عثمانی صاحب کو نکالیں میں ہوں مفتی تکی عثمانی اور میں دیوبند کا ہیڈ انجینئر آ سامنے یہاں بیٹھیں میں نیچے بیٹھوں گا وہاں بھی نکالیں ساجد میر صاحب کو شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نکوی صاحب کو نکالیں اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حال ہوگا کیونکہ نیچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے میاں لوگ کیا کہیں گے ساڑھی مرضی ایسی جو مرضی کبھی ہے جائے گا اور انجینئر نے دین نہیں پڑا اس کو سنو گے ایمان کا نقصان ہو جائے گا بریلویاں نے ڈگری دیوبندی نہیں منتے دیوبندی ہیں دیگری بریلوی نہیں منتے اسے کو پہلے عالم بن مولوی بن پھر بات کر آپ مجھے بتائیں اگر ایک پرائیمری سکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف تو آپ سے کہیں کہ جب تک تیرے پاس عالم کے ڈگری نہ نہ ہوئی میں آیت نہیں تیری مانوں گا چاہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی تو آپ کی اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ اٹھے گا